سال دوہزار چوبیس میں آپ سب اور میں مل کر پیسہ بنانا چاہتے ہیں پتہ ہے مجھے اس بات کا لیکن اتنے سارے آپشنز ہیں سٹاکس، میوچل فنڈز، فکس ڈیپوزٹس، پی ٹو پی لینڈنگ اتنے سارے آپشنز ہیں آج مارکٹ میں پیسہ بنانے کے آخر یہ سب اتنا کنفیوسنگ کیوں ہیں ایک میڈل کلاس انسان کے لیے ایک نارمل انسان کے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے یہ سب کچھ سمجھنا کہ انسان پھر ہار مان کے یہ کرتا ہے کوئی ایجنٹ بینک کا چل کے سامنے آ گیا کوئی یار دوست نے بتا دیا کسی رشتہ دار نے بولیا بھائی لائی سی کی یہ والی پالیسی لے لے تو ہم بس وہی والا کام کر دیتے ہیں وہ کیوں؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے بھائی ہم سامنے والے انسان پر بشواس کرتے ہیں لیکن اگر ہمارے پاس صحیح انفرمیشن ہو ہمارے پاس صحیح سگنلز ہو اگر ہمیں ان ساری چیزوں کی صحیح انفرمیشن مل جائے آنسٹ انفرمیشن مل جائے کسی سے سپانسرڈ انفرمیشن نہیں جنیونی آنسٹ انفرمیشن تو ہم خود صحیح ڈیسیزن لے پائیں گے اپنے پیسے کو صحیح جگہ پر انویسٹ کر پائیں گے اپنا نقصان بچا پائیں گے اور اپنے پیسے کو بڑھا پائیں گے تو مدے کا سوال یہ ہے کہ انویسٹ کریں تو آخر کیا کہا کریں اور کتنا کریں سال دوزار چوبیس میں تاکہ ہمارا جو ہارڈ ارنڈ منی ہے جو محنت سے کمائیا پیسہ ہے وہ تیزی سے آگے بڑھے اب دیکھو ایک میڈل کلاس انسان کے دو امپورٹن پرسپیکٹیز ہوتے ہیں جو میرا بھی ہے سب سے پہلا میرا جو پیسہ ہے وہ سیف رہے اور دوسرا میرا پیسہ بڑھتا بھی رہے یہ سب کے لئے امپورٹنٹ ہے بھئی مان لی چاہیے میں نے کہیں ایک لاکھ روپے لگایا تو میں یہ توڑا چاہوں گا کہ میرا ایک لاکھ روپے ختم ہی ہو جائے میں تو چاہوں گا ایک لاکھ روپے سیف رہے بھئی منموم میرے اتنے تو بچے رہنے چاہیے پیسے وہ ایک لاکھ سے کم نہ ہو جائے ٹھیک ہے ہوتا ہے رسک ہے لیکن یہ بھی چاہوں گا کہ وہ ایک لاکھ سے آگے بڑھے بھئی ایک لاکھ کا دھیری دھیری ڈیڑھ لاکھ بنے ڈیڑھ لاکھ کا دو لاکھ بنے خود رکھتا ہے اگر بہت اچھی قسمہ تو تو پانچ لاکھ بن جائے who knows right آپ کو ایسا بلکل سوچنا چاہیے یہ ایک دم صحیح سوچ ہے اس سوچ میں کیول ایک چیلنج ہے کہ جو فنڈمنٹل انویسٹنگ کے رولز ہوتے ہیں وہ اس سوچ میں ابھی ہم نے اپلائی نہیں کیے اس لئے آج آپ ایک لاکھ کا پانچ لاکھ سوچو ہے ایک لاکھ کا دس لاکھ سوچو ہے ایک لاکھ کا ایک کروڑ سوچو سوچو ہے تو آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہو کون سی بڑی بات ہے فریقی تو سوچے لیکن جب آپ انویسٹنگ پرنسٹنگ رولز اس میں لگا دو گے تب آپ کی گیم چینج ہوگی اب آپ کو وہی سکھانے والا ہوں لاکھوں لوگ پیسہ بنا رہے ہیں یہ تو بات سچ ہے بھائی اگر ایسا نہ ہوتا تو آج چار کروڑ سے زیادہ میوچول فرن انویسٹرز نہ ہوتے ہیں ہمارے بھارے دیش میں اتنے سارے ریٹیل انویسٹرز سٹاک مارکٹ میں نہ آتے تو لوگ پیسہ تو بنا رہے ہیں نا یہ تو بات سچ ہے پیسہ بنا رہے ہیں تب ہی لوگ آ رہے ہیں لیکن آپ پھر پیسہ کیوں نہیں بنا پا رہے ہیں آپ کہاں اٹکے ہیں کیا نہیں پتا آپ کو ان سارے سورسز کے بارے میں کیا چیلنج ہے جو آپ کو روک رہا ہے سٹاک مارکٹ کو سمٹنے میں سال کریں گے ابھی اسی ویڈیو میں ایک سکل سیکھ جاؤ میرے حساب سے لٹرلی آپ کو صرف ایک ہی سکل سیکھنی ہے وہی جو میں نے بھی سیکھی ہے پچھلے دو سال میں میں بہت سچائی سے بات بتا رہا ہوں دو سال پہلے میں بھی کوئی بہت اگریسیو انویسٹر نہیں تھا میں بھی آپ ہی لوگوں کی طرح تھا کی بھائی کسی رشتہ دار نے بول دیا یہ لائیسی کی پولیسی لے لو وہ پولیسی لے دی کسی نے بول دیا یہ یولپ کا پلان لے لو کسی نے بولا سر اس میں انچورنس بھی مل رہی ہے اس میں پیسہ بھی بڑھ رہے سر لگا دو کسی نے بول دیا ارے یہ نا میوچل فنڈ بڑھا اچھا ہے اس میں ٹیک سیونگ اپشن بھی ہے تین سال کے لئے تمہارا پیسہ لاک رہے گا اس کے بعد وہ کر لو کسی نے بول دیا ایسا ہی پیچھے لالو کسی نے بول دیا بھائیہ ایس ڈیولیو پی کرلو سب نے اپنی ایڈوائز دے لی لیکن بہت سمئے بعد جا کے مجھے سمجھ آیا کہ دنیا کی ایڈوائز مت لو اپنی بدھی لگاؤ اس کا کارن ابھی آپ کو بتاؤں گا جب میں آپ کو پانچ رولز بتاؤں گا بہت کرٹیکل ہیں اگر آپ کو یہ ایک سکل سیکھنی ہے تو اس کا نام ہے انویسٹنگ فور گروت انویسٹنگ فور گروت یہ مدہ بنالی جی اپنا سال دودہ چوبیس کا چاہے آپ اپنی لرننگ میں انویسٹ کر رہے ہیں تو بھی انویسٹنگ فور گروت کیجئے اگر آپ اپنی ارننگ میں انویسٹ کر رہے ہیں یعنی آپ چاہتے ہیں آپ کا پیسہ اور پیسہ بنائے تو آپ انویسٹنگ فور گروت کیجئے لیکن مدہ کلیر کر لیجئے انویسٹنگ فور گروت میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے کومنٹ میں لکھئے اگر آپ لکھو گے نا دماغ میں چھپ جائے گی آپ کے بعد لکھو کومنٹ میں انویسٹنگ فور گروت ایک دم پلیج لے لو میں اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کی سال دوزہ چوبیس میں میں بس کیول یہی کروں گا اور کچھ نہیں کروں گا صرف یہی کروں گا اب آپ کو وہ پانچ رولز لینے والا ہوں جس کی میں آپ سے بات کر رہا تھا سب سے پہلا رول انویسٹ ان لانگ ٹرم ویلیو کرییشن یہ بہت کرٹیکل ہوتا ہے بہت سارے انویسٹرز آج کے لیے سمجھ نہیں پاتے ان کو لگتا ہے بس پیسہ لگایا بھائی سال بھر میں میرے پیسہ بڑھ دے گا دو سال میں نہیں ایکچولی پیسہ تو کمپاؤنڈ ہونا شروع ہوتا ہے دسویں سال کے بعد میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں میں فنڈ کا تو نام نہیں لوں گا لیکن ایک ایسا اگزامپل ہے ایک میوچل فنڈ کا جس نے قریب پچھلے بیس سال میں سولہ پرسنٹ کے آس پاس کا ایک ایوریج ریٹن دیا ہے اب آپ جلدہ سوچئے اگر سولہ پرسنٹ کے آس پاس آپ کو ریٹن ملتا ہے اور مان لیتے ہیں کہ ایک سپ لگا کے اس میں آپ نے شروع کر دی تھی سال دو دار تین میں آج سال دو دار تین میں بیس سال پہلے آپ نے ایک سپ شروع کر دی تھی تو قریب کتنے دو سو چالیس دو سو اکتالیس مہینے ہو گئے ہوں گے آپ کو یہ کرتے کرتے بھائی بیس سال ہو گئے نا تو بارہ سے ملٹیپلائے کر دو تو آپ کے دو سو چالیس دو سو اکتالیس آپ کے مہینے ہو گئے جب اتنے مہینے اگر آپ نے پچیس پچیس ہزار روپے انویسٹ کیوں گے تو ٹوٹل اماؤنٹ آپ نے شاید قریب ساٹھ سے ایک سٹھ لاکھ روپے آپ نے انویسٹ کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے سولہ پرسنٹ کی ریٹرن کے قارن اور کمپاؤنڈنگ ہٹ ہونے کے قارن وہ ساٹھ لاکھ روپے کتنا بن چکا ہوگا آپ سوچ بھی سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ساٹھ لاکھ روپے بن چکا ہوگا آلموست تین کروڑ بیس لاکھ روپے یا اس سے بھی زیادہ شاید a little more than that probably ذرا imagine کیجئے اس بات کو کہ اگر آپ نے دوہزار تین میں پچیس زیادہ روپے مہینے کی ایک سپ چلائی ہوتی ہے ایک پرٹیکلر فنڈ میں جو آپ کو سولہ پرسنٹ کا ریٹرن دے رہا ہے تو وہاں سے آج دوہزار تیس میں آپ کے پاس قریب تین کروڑ بیس لاکھ روپے کا کیپٹل ہوتا آپ کا اپنا خود کا پیسہ اور بائی دوئے آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ تین کروڑ بیس لاکھ روپے بنانے میں آپ نے محنت نہیں کی یہ کوئی آپ کی سیلری نہیں آ رہی یہ کوئی آپ نے آپ کے پتھر نہیں توڑے جا کے آپ literally آپ کا پیسہ یہ پیسہ بنا رہے ہیں یعنی اس کو کہتے ہیں real passive income آپ نے اپنا پیسہ invest کرنا شروع کیا پیسے نے پیسہ بنایا بس یہی آپ کو سکھانے والا ہوں کیونکہ یہی سب سے زیادہ critical ہے آپ کے لیے long term investing اسی کو کہتے ہیں growth investing یہ long term value creation بہت critical ہے value جہاں پہ ایسی companies میں invest کرو ایسے لوگوں کے ساتھ invest کرو جہاں پہ long term value بلد ہو رہی ہے investment rule growth investing rule number two یہ ہے don't copy others بہت سارے لوگ کرتے یہ ہیں کہ بھائی سورگی راکیش جنجنوالا جی کا یہ portfolio ہے یا اس بڑے investor نے یہاں پہ پیسہ لگایا ہوگا ہے ان companies میں پیسہ لگایا میں بھی لگا دیتا ہوں بھائی ان لوگوں نے سوچ سمجھ کے لگایا ہوگا ان کے پاس سالوں کی research ہے ان کے پاس تو اتنے سارے لوگ نوکری کرتے ہیں ان کے پاس اتنے سارے analyst ہیں تو وہ جو بھی کر رہے ہوں گے صحیح کر رہے ہوں گے ایسا بلکل گلت ہے دیکھو وہ جو بھی کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں اپنے لیے وہ اپنے لیے صحیح کر رہے ہیں ان کا risk portfolio الگ ہے ان کا hit لینے کا جو dumb ہے وہ بہت الگ ہے میں آپ چھوٹا سا example دیتا ہوں آپ کو موتیلال اوسوال company کا نام پتا ہوگا اس کے one of the promoters رام دیو اگروال جی اب رام دیو اگروال جی میں نے حال میں یہ ایک انٹیویو دیکھا جہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ایک سمئے پہ ان کے stocks کا portfolio تھا اس کی fundamental network تھی قریب 2000 کروڑ کی لیکن پھر مارکٹس میں اچھال آیا اور نیچے بھی بہت گری اور کہتے ہیں مجھے almost about 500 کروڑ روپے کا نقصان ہوا اب آپ imagine کرو ایک عام انسان ایک normal انسان پانچ سو کروڑ تو بہت دور کی بات ہے بھئی پچاس لاکھ روپے کا بھی نقصان ہو جائے تو انسان ہل جائے گا دھرتی کھسک جائے گی انسان اگدم ڈر جائے گا جیسے ہم میں سے بہت ہرے لوگ ہم ڈر جاتے ہیں ایک stock خرید دیا stock میں ذرا سا دو چار ہزار روپے آپ دوسروں کو کاپی نہیں کرنا آپ رام دی اگر وال جی کی strategy کاپی نہیں کر سکتے ان کا perspective ہی الگ آپ ان کے stocks اٹھائیں گے اور انہی میں پیسہ لگا دیں گے ہو سکتا ہے ان کے لئے growth ہو جائے آپ کے لئے نہ ہو اگر ان کے لئے growth ہو رہی ہے ان کے stocks ارے بھائی possible ہے وہ اس لئے انہوں نے شاید ان stocks میں آج سے پانچ سال پہلے پیسہ لگایا ہو انہوں نے ایک large chunk خریدا ہوا ایک particular strategy کے ساتھ ان کو پتا ہے کہ پیسہ کیسے بنتا ہے جب آپ سستے میں خریدو مہنگوی میں بیچو جو بیچ پیسہ بنتا ہے وہیں تو لگا دو ارے نہیں اور اس لئے ان کے پاس time کا advantage ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے جو بتاؤں گا آپ کو آپ کی game change کر دے گا نمبر تین یہ rule نمبر تین ہے always consider risk tax and inflation یہ تینوں چیزے بہت ضروری ہیں بہت سارے investors یہ کرتے نہیں رسک تو لوگ رسک کو سمجھتے ہی نہیں میں آپ کو بہت اچھا سمجھاؤں گا رسک actually ہوتا کیا ہے آپ کے لئے کیا ہے اور آپ خود calculate کریں گے کیا آپ کی monthly salary سیونگ ہے آپ کی monthly expenses اتنے ہیں آپ کے پاس اتنا emergency fund ہے یا نہیں ہے آپ کے بعد finally جا کے آپ سمجھو گے بھائی کہ رسک ہے اور کتنا ہے رسک سب کے اوپر ہوتا ہے میرے اوپر بھی ہے every investor has a risk یہ risk free کوئی نہیں ہے اگر آپ پوری دنیا تیاک بابا بن جاؤ وہ ایک الگ بات ہے وہ risk free ہے financially risk free right great tax اور inflation very very important inflation بھی multiple پرکار ہو کے ہوتے ہیں لیکن inflation as a topic آپ کو بہت critically سمجھانا چاہئے inflation اپنے آپ میں ایک بہت important signal ہے to understand economy overall play out جب آپ economy overall سمجھو گے جن companies پیس لگا رہے ہو چاہے وہ stock چاہے وہ mutual funds ہوں کیا وہ genuinely perform کریں ہر ایک mutual fund perform نہیں کرتے just to let you know right next rule number 4 do not mix insurance with investment آج کل بہت سارے plans ہیں market کے اندر جو آپ insurance بھی دیتے ہیں آپ investment بھی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں سر فائدہ ہے آپ insurance بھی لگئی آپ tax بچھا لگے مجھے آج سے کچھ ہوں I'm very very happy میرے tax سڑکے بنیں گی میرے tax اور دیش پرگتی کرے گا اگر سب tax بچھا اور آپ کتنا ہی بچھا لگے ultimately آپ maximum limited to ڈیڑھ لاکھ رو کی to the right information and signals from the market at the right time وہ میں یہاں پہ لکھا نہیں اس لئے شبدوں سے بول رہا ہوں at the right time آپ کو صحیح information مل جانے چاہیے مارکٹ سے صحیح signal مل جانے چاہیے صحیح سمی پہ کیا بولا میں پیسہ تب بناؤوگے جب سستے میں جب وہ already اپنے 52 week high create اور اس کے بعد وہ گرنا شروع ہو گیا اور آپ کو لگا یہ کیا ہو گیا یہ تو چڑھنا تھا میری قسمت خراب ہے میرا میری investment لگتے ہی یہ تو سٹاک نے بینڈ بجا دیا میرا سٹاک نے نہیں بینڈ بجا آپ کو صحیح سمی پہ information ملی نہیں بھئی جب وہ سٹاک چڑھنا شروع ہوا تھا اگر آپ تب invest کرتے تو آپ سستے میں خریدتے بیچ کا گیپ آپ کا profit تھا لیکن آپ نے ایسا کیا ہی نہیں اور اس لیے investment میں سمی کی سب سے critical value ہے صحیح سمی پہ invest کرنا بڑا critical ہوتا ہے اس کے بہت کے دو شیئر خریدے ہوتے ہر مہینے یا کبھی دو شیئر کبھی تین شیئر اپنی earning کے ساب سے کچھ کچھ خریدتے رہتے تو آج آپ کروڑ پتی ہوتے آج آپ شیئر کو بیچ کے اپنا ایک نیا گھر خرید لیتے اگر آپ خرید نہ ہوتا تو یا سرکاری بانڈز میں لگا لیتے وہ پیسہ آپ کہیں اور invest کر لیتے لیکن تب ہوتا جب آپ پندرہ سال پہلے پتا ہوتا کہ ہاں یہ بھی ایک شیئر ہے اگر جا کے ایسا پوٹینشلی کر سکتی ہے ایسے مارکٹ کھل سکتی ہے ایسے میکرو ٹرینڈز ہیں ایسے میکرو ٹرینڈز ہیں یہ بہت ضروری ہے سمجھ دا اگر یہ نہیں سمجھا تو مات کھا ہوگی ٹائمنگ گلت ہوگئی تو بھائی آپ اچھی چیز پکڑ دو ٹائمنگ گلت ہوگئی تو پیسہ نہیں بڑھ سکتا میں نے تو سیکھ لیا دو سال میں میں تو مات کھا کے سیکھ ہے میں پیسہ کھویا ہے اپنا میں کھول کے پوبرائے جی اس کے بارے میں بات کر رہے پائے تو خرید لیں اور بج گیا میرا بجنا ہی تھا وہ تو obvious ہے اور دوسرا کارن وہ بہت ساف ہے بہت سیمپل سا کارن ہے اور یہ کارن آپ سب لوگوں کے اوپر اپلائے ہوتا ہے کہ میں اینٹری اور exit بڑی ضروری ہوتی ہے entry at the right time exit at the right time اس کا ابھی recent example بتایا تو آپ کو Tata Technologies کا IPO آیا IPO آتے ہی پہلے دن اگدم آگ لگ گئی IPO میں شاید کتنے لوگ لخ پتی بن گئے ہوں گے ایک ہی دن میں اور جن کے پاس بہت سارے شیئر سائے ہوں گے بھائی وہ شاید کروڑ پتی بن گئے ہوں گے لیکن اگلے دن کیا ہوا گھر گیا 100 روپے سے almost 90 92 روپے نیچے ہے ہو نہیں تھا ابھی تو اور correct ہو شیئر یہ پکہ ہے the fact یہ میں کوئی بھوشی بھانی نہیں کر رہا یہ basic fundamentals ہیں اب آپ لوگ کو یہ بات سمجھ نہیں ہوگی that entry and exit at the right time is very very important اب سوچ جن لوگ نے یہ سوچ کے دوسرے دن بھی پکڑ لیا شیئر چلو ٹھیک دیکھے دوسرے اتنے لوگوں نے بولا پاری تو سر ہمیں genuinely سمجھاؤ سر investments ہمیں نہیں سمجھ جا رہا ساری دنیا ادھر ادھر گھومائی جا رہی ہے اپنے اپنے مطلب کا سب لوگ سجیسٹ کیے جا رہے ہیں کوئی honesty سے نہیں سمجھ رہا اور اسی لیے میں نے decide کیا ہم لوگ launch کریں گے ایم بی ای پلس میں آج تک کا اپنا سب سے بڑیا نمبر وان سب سے فائدے کا course جس کا نام ہے growth investing 2024 کا نمبر وان course growth investing growth investing میں میں جو آپ کو 5 rules بتائیں وہ تو آپ کو بتاؤ گا ساتھ میں آپ کو first principles دوں گا investments کے اور ساتھ میں سب سے پہلے آپ کے لئے ساری چیزیں بڑی آسان کر دوں گا insurance کیا ہے mutual funds کیا پی ٹو پی لینڈنگ کیا ہے stocks کیا ہے آپ کو کیا سوچ کے invest کر چاہیے آپ رسک پورٹفولیو کیسے calculate کر ہوگے اتنا آسان کر دوں گا میں آپ لیے سب کچ کہ آپ کو لگ کہ چل ٹھیک ہے آج میں خود اپنے basis پہ خود ایک decision لے سکھتا ہوں اپنی information کے ساتھ آپ صرف یار ہو دوستو کے ساتھ فوم created fear of missing out صرف تب نہیں آپ invest کر ہوگے آپ اپنے دم پہ invest کر ہوگے got it لیکن یہ تو کیول ایک خبر ہے یہ تو میں مان گیا کہ پاری تو MBA Plus میں ایک ایسا نیا course launch کر رہے ہیں لیکن اس سے زیادہ بڑی خبر کیا ہے آپ بتاتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ جمپ کریں آپ یہ بھی بتا دوں کہ میں اس ویڈیو کے سب سے پہلے description میں link دیا ہوا ہے اس course کا آپ میں سے جتنے بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے MBA Plus کے باقی سارے courses دیا ہوئے اور صرف یہی course نے اور اس کو پتا ہے کہ بھائی اس میں اتنا invest کر دیا تو میں return ضرور بنا لوں گا لیکن اب آپ کو دوسری بڑی critical سب سے زیادہ فائدہ کی خبر دینے والا ہوں یہ 1% club 1 December کو ہم نے launch کیا MBA plus 1% club یہ whatsapp group ہے اس whatsapp group میں incredible قسم کے لوگ ہیں آپ کو ایک بات سمجھاتا 1% club کا مطلب ہے 100% فائدہ کیسے سب سے پہلے اس whatsapp group کے اندر ایک community ہے community ایسے لوگوں کی جو agressive learners ہیں اور investors ہیں یعنی invest کرنا چاہ رہے ہیں اور invest کر رہے ہیں already markets میں invest کر کے پیسہ بڑھا رہے ہیں نمبر wisdom wisdom of the community on life and money یعنی ہم اس group کے اندر آپ میں share کرتے ہیں کہ ہم invest کر رہے ہیں کہ invest کر رہے ہیں کہ loss ہو رہے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے سے سیکھ پائیں اور number wisdom of life ہم یہا پہ ایسا بھی content شیئر کرتے ہیں جسے ہمارا جیون اچھا ہماری سہت اچھی ہو تو اگر آپ life اور money یہ دونوں ہی چیزیں اچھے سیکھنی ہے تو join کیجئے 1% club اب آپ بولوگے پاریتو sir 1% club کیسے join کرو دیکھو اس کا کیول ایک ہی criteria ہے 1% club کیول ان لوگوں کے لئے بنا ہے جو سارے courses آپ کو لینے ہوں سارے کچھ سارے 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 اس لئے 1% club میں جنہوں نے سارے courses لیا ہوئے ہیں اب آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں جو یہ ویڈیو دیکھ بنتی ہے لیکن اگر ادھیان سے سنیے گا flash sale آپ کو دے رہا ہوں اگر آپ نے 15 دسمبر 2023 سے پہلے پہلے register کر لیا 1% club کے لئے تو آپ اس سارے سارے courses ملیں گے صرف 6999 میں 6999 میں اب کیسے ملیں گے آپ سارے سارے 6999 روپے میں دھیان سے میری بات سنیے دھیان سے یہ اپ سکرین پر آرہا سب سے پہلے اس ویڈیو کے ساتھ میں نے گوگل فارم کا لنک دیا ہو ہے اس فارم کو بھر یہ step number 1 ہے number 2 جب آپ فارم بھر لیں گے number 2 آپ کو کیا کرنا ہے یہ qr code دیکھ رہے آپ اپنے screen پر اس سمیں qr code میرا اپنا qr code ہے آپ اس کو scan کیجئے اور scan کر کے آپ 6999 روپے کی payment کیجئے 6 999 سب سے پہلا step آپ نے google sheet بھری اپنا نام بھرا جو بھی اس میں details پوچھ گئی ہے وہ بھری پھر آپ نے 6 999 pay کیا اس qr code کو scan کر جیسے ہی آپ ایسا کریں 48 گھنٹے کے اندر اندر آپ کے سارے mba plus کے آج تک سارے courses آپ کی mba plus کی app میں live ہو جائیں گے back end سے activate کر دیا جائیں گے اور جیسے ہی آپ ایسا کریں گے آپ ہمارے one person club کے member بن جائیں گے you will become part of the one person club جس میں already لوگ آپ اس میں share کر رہے ہیں پیسہ کیسے بڑھائیں اور پیسہ کیسے بنائیں یہی دو critical چیزیں ہیں پیسہ بناو اور پیسہ بڑھاؤ جس دن یہ دو چیزیں سمجھ آگئے باقی سب sort of other life میں assume کر رہا ہوں کہ آپ اپنی صحت پر ویسے بھی کام کر رہے ہوں سو come now join the one person club میں وعدہ کر رہا ہوں آپ سال دو تب آپ ریگریٹ ہوگا ایک تب دکھ فیل ہوگا آپ پتہ کیا دکھ سمجھا چکا ہوں آپ سمجھ سمجھ مان لی ہوتی تب مارکٹ اس level پہ تھی کتنے لوگوں نے کن کن می 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 سمجھ چکے ہوں دوستو پیسہ تو دوبارہ بن سکتا ہے سمجھ سمجھ بچاؤ سمجھ بچا لوگ اور اس کو سہی جگہ پہ ان ون پرسن کرلوگے نا سہی information سہی signals کے ساتھ پیسہ بن جائے گا لیکن اگر پیسے پیچھے بھاگتے رہ گئے سمجھ بھی کھوگے اور پیسہ بھی کھو دوگے یہ میرا بادہ ہے آپ سے اب میں سب لوگوں کو ملوں گا اپنے ون پرسن کلب میں کیسے جوائن کریں گے آپ کو پتا ہے نا اس ویڈیو کے ساتھ میں گوگل فارم کا لنک دیا ہے وہ فارم بھریے اور ساتھ میں 6999 کی یہ پیمنٹ کیجئے اگر آپ نے کوئی بھی کورس نہیں لیا ہے اور اگر باقی سارے کورس لیا ہوئے تو الگ سے یہ جو کورس ہے جس کا نام ہے growth investing اس کا بھی لنک دیا ہوا ہے اس ویڈیو کے ساتھ آپ کے بھل وہی کورس لیجئے جیسے ہی یہ کورس launch ہوگا 25 دسمبر کو آپ دیکھیں گے آپ کے لیے دنیا بدل چکے ہوگی وہ اس سٹرونگ کروں گا تاکہ آپ بس آجو باجو کے لوگوں کی باتیں سنکے افوائیں سنکے اپنا پیسہ نہ ہو دیں جنیونلی پیسہ بنانا سیکھیں اور بڑانا سیکھیں I will now see you in the one person club Let's get started and get ready for 2024 Namaskar جے ہند